سٹین لے ٹائگر رومینک یہ بندہ 1962 میں اورورا کولرادو میں بان ہوا تھا اپنی 37 سال کی عمر میں اس بندے نے پوری دنیا کے سامنے ایک بیان دیا جس کو سن کر پوری دنیا چونک گئی اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ کیسے اس سے ایلینز کانٹیکٹ کیا کرتے تھے اور ملنے بھی آیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ کبھی کبھی تو اس کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے کر جاتے تھے اور اس پر ایکسپیرمنٹ کیا کرتے تھے سٹین نے بتایا کہ سب سے پہلے اس نے ایلینز کے یو ایفو کو آسمان میں اڑتے دیکھا جب وہ اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا شروع کے کچھ دنوں تک تو اس کو بھی اس بات پر یقین نہیں ہوا اس نے بتایا کہ اس انسیڈنٹ کے بعد اس کے ساتھ ایسے ایکٹیوٹیز ریگولر بیس سے اس پر ہونے لگی ایلینز اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور ملنا بھی چاہتے تھے اس لئے اس سے ہمیشہ اپنے آسواس جس کی وجہ سے اسے بہت درد سینہ پڑتا تھا اور اسی لئے وہ ان ایلینز سے بہت زیادہ ڈرنے لگا تھا اس نے بتایا کہ ایلینز جب ایک بار اس کے گھر پر آئے تو اس نے اپنے کیمرے کے ریکارڈنگ آن کر دی اور یہ سب ریکارڈ گیا شروع شروع میں اس کو لگا کہ کوئی اس کے ساتھ مزاک کر رہا ہے لگن تھوڑی دیرواد ایلینز اس کے پاس آتے گئے تب تک اسے احساس ہو چکا تھا کہ یہ جو بھی ہے لیکن انزان تو نہیں ہے جب ایلین اس کے پاس آتے گئے تو سٹینڈ اپنی بوڈی کو نہیں ہلا پا رہا تھا اور وہ بہت بری طرح ڈر چکا تھا تب ہی ایک ایلین نے اس کے سر پر ٹیپ کیا اور وہ بہوش ہو گیا جب اس کو ہوش آیا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کئی ساری عجیب عجیب لائٹوں سے گھرا ہوا ہے اور وہ ایلینز اس پر ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں جس ایکسپیرمنٹ کے دوران اس کے پیر میں ایک ہول بھی ہو جاتا ہے اور وہ چیک چلا بھی نہیں پا رہا تھا جیسے کہ وہ انکونشیس ہو گیا ہو تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا اور فائنلی اس کو اپنے گھر کے بیڈ پر ہوش آتا ہے ہوش آنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی لیڈی کے کپڑے پہنے لیٹا ہوا تھا اور دیکھتا ہے کہ اس کے باڈی پر بہت سے میرسٹیریس چھوٹی تھی اور وہ ہول بھی جو اس ایکسپیرمنٹ کے دوران بنا تھا وہ اپنی ساری پرپرٹی پر بھی کسی طرح کا ڈیمیج نوٹیس کرتا ہے جیسے کہ اس کا سیسیٹیوی کیمرہ بہت ہی گرمی کی ویرہ سے جل گیا گارڈن میں عجیب سی ایکٹیوٹیز اور گھر کا سمان بھی بکھرے ہوئے رہنا اور بھی طرح کا کافی ڈیمیج وہ نوٹیس کرتا ہے اور اپنے ساتھ انہی ایکٹیوٹیز کے چلتے اس نے کافی ساری فوٹوز کھیجی جس میں ایلینز دیکھے جا سکتے ہیں اگر دیکھنا چاہو تو جیسے یہ والی فوٹوز ٹین نے کھیجی جس میں ایک کریچر دیکھا جا سکتا ہے اور یہ جس میں ایک ایلین اس کے گھر کے اندر ونڈو سے جھاک رہا ہے یہ فوٹو بھی ٹین نے کھیجی حالانکہ سٹین اپنی باتیں آج تک سچ ثابت نہیں کر پایا لیکن وہ سب میسٹیریس میس ہیپننگز جو بھی اس کے ساتھ ہوئی وہ ضرور گوھر کی جا سکتی ہے ایکسپرٹس کے بات مانے تو انہوں نے سٹین کی باتوں پر کچھ خاص یقین نہیں کیا اور باقی جو بھی ایویڈنز سٹین نے دکھائے انہیں بھی سیریس نہیں لیا کیونکہ ان کے مطابق ایک ایلینز کی سپیش شیڑل ان کو کہیں بھی ان کے ڈیجیٹل ایکوپمنٹس میں نہیں دکھائی پڑی اس بندے کے بارے میں اور بھی ڈیپ میں جاننے کے لیے گوگل پہ یہ سرچ کرو ویسے مت ہی کرنا اور کچھ خاص نہیں ہے اور اگر چاہتے ہو کہ ایلینز آپ کو سٹین کی طرح نہ اٹھا کر لے جائیں تو ویڈیو لائک کردے نا باس ایسی اور بھی جو بردست ویڈیوز کے لیے سبسکرائب موسیقی